یہ بھی بدقسمتی سے تاریخ کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ طاقتور لوگ بیس اور مباعثہ سن نہیں سکتے یہ تاریخ ہے لیکن پالنیمانی نظام میں ہر کسی کو یہ سوچنا چاہیے کہ طاقت کی کرسی ساری زندگی نہیں ہوتی آج آپ ادھر ہیں کل آپ ادھر تھے ہم تو نئے سینیٹر آئے ہیں جو آج ادھر بیٹے ہیں یہ کل ادھر تھے اور انشاءاللہ انشاءاللہ اور کل کا کسی کو نہیں پتا کون ادھر ہے کون ادھر ہے بدقسمتی سے جب ہم بنیاد پر بات کرتے ہیں تو افسوس یا تکلیف ادھر ادھر شروع ہو جاتی ہے جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب مسائل نہ حکومت کے ہاتھ اور بس کی بات ہے اور نہ اپوزیشن کے ہاتھ اور بس کی بات ہے دیز آر ڈیپ روٹڈ پرابلمز جو ہمارے ریاستی پرابلمز ہیں مسٹر چیئمن سوری ٹو سے آج ہم جس چیز کو فساد کہہ رہے ہیں اور دنیا کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ فساد ہے یہی ریاست پاکستان نے تیس چالیس سال اس کو جہاد کہا ہے اور جہاد کے نام پہ اس کو پروموٹ کیا ہے آج جس کو ہم دیشتگردی کہنا چاہتے ہیں اسی دیشتگردی کو ہم نے کولڈ وار کے بعد اپنے ہمسایہ ملک افغانستان کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی دیشتگردی کو اسی انتہا پسندی کو ہم نے باقاعدہ پروموٹ کیا ہے پاکستان کا کوئی شہر کے یا کسی گاؤ کا بندہ یہ نہیں جانتا کہ پاکستان میں باقیدہ ان لوگوں کے ٹریننگ سینٹرز رہ چکے ہیں کیا نظر اعزاء الحق کا کسی کو نہیں پتا کہ ہم نے اپنے ملک کو اس دعو پہ لگا دیا ہے کہ ہم دنیا کا طاقتورترین ملک اس کے لیے ہم کردار ادا کرتے ہیں وہ کردار یہ ہے کہ ہم نے مذہب کو انتہا پسندی کو جہاد کو امریکہ کے طرح ہم نے امریکن جہاد کو پروموٹ کیا ہے اس میں ہم نے اپنی زمین کو استعمال کیا ہے اس میں ہم نے اپنے قوم کے بچوں کو استعمال کیا ہے اور اس کے لیے پاکستان کو اس ریاست کو ہزاروں لاکو اربو ڈالرز آئے ہیں سر اس مسئلے کو تھوڑا آگے دیکھا جائیں فلور آف دہ ہاؤس اسامہ بن لادن کو شہید بولا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان میں دس فیصد عبادی دہشتگرد ہے بندوق والی تو پاکستان کے باقی نبے فیصد میں سے اسی فیصد دہشتگرد ہے دھماوی سے نہیں ہم نے ابھی پرانی باتیں چھوڑ دیتے ہیں ابھی چیئرمن صاحب افغانستان میں جب ریجیم چینج ہوا تو دونوں طرف بیٹے ہوئے جو لوگ یہ شاید خود نہیں ہوں گے لیکن ان کے پارٹی کے نمائندگان نے نعرے تکبیر اور اللہ حق پر کے نعرے لگائے دونوں طرف یہ اعلانات ہوئے کہ افغانستان میں غلامے کی زنجیریں ٹوٹ گئی دونوں طرف دونوں بڑی پارٹیوں میں سر نظریاتی نظریاتی ایکسٹریمیسٹ بیٹے ہیں I'm sorry to say اور سر میرے سامنے بات ہوتی ہے میرے بزرگ میرے محترم میرے والد کے بڑے قریبی اور میں لٹریلی ان کو چاچا یا تایہ سے کم نہیں سمجھ سکتا لیڈر آف دا ہوس بات کرتے ہیں نیشنل ایکشن پلان کی نیشنل ایکشن پلان جس طرح ہم کہتے ہیں کہ نائنٹین سیونڈی تریس بہترین کاغذ کا ٹکڑا ہے آئین پاکستان جو پاکستان کو ملا ہے لیکن بدقسمتی سے عمل جو حالات ہیں وہ ہم سب کو پتے ہیں اس طرح سر نیشنل ایکشن پلان بہترین کاغذ کا ٹکڑا ثابت ہوا ہے دہشتگردی کے خلاف اس پہ آج تک عمل نہیں ہوا اور عمل کرنے والے دونوں ہیں جو تعلیہ بجا رہے ہیں انہوں نے نہیں کیا میں آتا ہوں سوری ٹو سے لیکن سر میں نہ حکومت کا نمائندہ ہوں نہ اس وقت میں اپوزیشن کا نمائندہ ہوں نہ سینیٹر ہوں نہ میں کسی ایک قوم کی طرف سے بول رہا ہوں میں بطور ایک پاکستانی عام پاکستانی جو ہر پاکستانی کی دل کی بات ہے سر میں وہ بات کرنا چاہتا ہوں میں پختون بلوج سندھی اس وقت یہ سب ہم پاکستانی ہیں یہ مسئلہ اگر بلوجستان پہ آیا ہے ہمارے دل کامتے ہیں بلوجستان والوں کے ساتھ اگر اس میں پنجاب کے شہریوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے خدا ہمارے اپنے بھائی ہیں جس طرح اپنے بھائیوں پہ ظلم ہوگا جتنی تکلیف ہوگی اتنی تکلیف ہمیں ان مظلوم لوگوں پہ ہوئے جو پنجاب کے ہو سرائی کی ہو یا جہاں کے بھی ہو سر نیشنل ایکشن پلان میں ایک بنیادی بات اب سر تھوڑی ٹائم تھوڑا ٹائم اس پر لوں گا کہ سہولتکار کے خلاف کاروائی ہونی چاہئے سہولتکار کیا ہوتا ہے سر جس کے گھر میں دہشتگرد نے رات گزارا ہوگا وہ سہولتکار ہے یا سہولتکار وہ ہے کہ جس نے دہشتگرد کو کھانا کھلایا ہوگا نہ جانتے ہوئے کہ نہیں ہے یا وہ لوگ سہولتکار ہیں جنہوں نے سر ایک سو دو اہنڈرڈ اینڈ ٹو قیدیوں کو دہشتگرد قیدیوں کو رہا کیا ہے کیا وہ سہولتکار ہے یا نہیں ہے ان دہشتگردوں میں بچھر افسواد تھا ان دہشتگردوں میں جس کی بات ہوئی جس کے واقعے کے بعد نیشنل ایکشن پلان بنا ہے آرمی پبلک سکول کا جو بنیادی بندہ تھا وہ ان ایک سو دو قیدیوں میں تھا اور جناب عارف علوی کے دستخط پہ وہ ایک سو دو قیدی رہا میں پھر سمجھتا ہوں کہ سائیکل کے چور گاڑی کا چور یا کوئی بچارہ جو نشے میں پکڑا گیا اس کو کیوں یہ جیل خالے خالی کرو جب آپ قوم کے دہشتگردوں کو اے پی ایس کے ظالموں کو آپ رہا کر رہے ہو تو پھر یہ قیدی نمبر اٹھ سو چار پانچے یہ کمزور ہے ان کو باہر کر ان کا کیا قصور ہے ویسی جیل برنے ہیں آپ نے سر میرے خیال میں جن لوگوں نے ریکنسلییشن کیا ہے اب وہ جو بھی ہے تاریخ کا حصہ ہے میں اپنے ان بھائیوں سے معذرت خواہ ہوں لیکن مجھے پتہ ہے کہ ان سے نہ پوچھا گیا ہوگا نہ ان سے مشورہ لیا گیا ہوگا لیکن جو جرنل فیض جرنل باجوہ عمران گٹ جوڑ سی ایم ہمارا پخت انخواہ محمد خان اور ایک ٹٹو ادھر بیٹھا ہوئے سوری ٹو مارک مائی ورڈز سیف نام ہے اس کا جو ہر وقت مل جاتا ہے ان کے خلاف سر میں عدالت گیا کہ بابا یہ ریکنسیلیشن اس قوم کے ساتھ مزاق ہوا ہے کس ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ چالیس ہزار دہشتگردوں کو آپ اپنے ملک میں لاکے سیٹل کر رہے ہیں ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے ہمیں وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز دکھائی جائیں کہ ان کے ساتھ کیا بات ہوئی ہے ان کے ساتھ کیا معاہدہ ہوا ہے سر میں عدالت گیا جج کام سامنے لکھے عدالت میں مزاق بن گیا بھئی اعمل والی کون ہے بابا اعمل والی کچھ بھی نہیں ہے آپ عدالت میں خدارہ یہ دیکھو جو ہے سر مجھے عدالت نے کہا کہ یہ ہمارا کام نہیں یہ حکومت کا کام ہے میں میرے بڑے قریبی ہیں ابھی بی پی ایم صاحب میں پچھلے دور میں وہی ترخواست لے کے ان کے پاس سلا گیا کہ جناب پرائیم منسٹر اس ملک کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے اور یہ چھے بندوں نے اس ملک کے مستقبل کا فیصلہ کیا ہے اور چالیس ہزار دہشتگردوں کو لا کے پاکستان میں ریسٹل کیا ہے جناب ان کے خلاف کوئی جوڈشل انکوائری کر کے ایک کمیشن بنایا جائے تاکہ ان لوگ اسے پوچھا جائے کہ بھائی آپ کو نمبر ون کیا تکلیف ہوئی ایسی کونسی الجن تھی کہ آپ بیٹھ کے چالیس ہزار دہشتگردوں کو لا کے اپنے ملک میں سیٹل کر رہے ہیں نمبر ٹو ان کو کس معاہدے کے تھے لا کے آپ نے سیٹل کیا ہے وہ میں نے پی ایم صاحب کو دیئے پی ایم صاحب ہس پڑے میں نے کہا سر ایکسپٹ نہیں کر دے ریجیکٹ کر دے لیکن خدا رہ اس کو ٹوکری میں نہ رکھے سر میری وہ درخواست آج تک مجھے پتہ نہیں چلا کہ ایکسپٹے کے ریجیکٹے میں پھر آپ سے سر درخواست کرتا ہوں اس چہر سے کہ سر جب تک سہولتکار ہم ختم نہیں کر دے جب تک سر پاکستان کے مشرت علوم پاکستان کے کتابوں سے اور پاکستان کے اداروں کے نظریے سے ہم دہشتگردی یا دہشتگردانہ نظام ختم نہیں کرتے یہ مسئلے ختم ہونے کو نہیں ہے سرائے ریکویسٹ یو ٹو فارم این انکوائری کمیٹی کہ یہ ریکنسیلیشن اینڈ یو ایس ای میمبر اف ڈیٹ پارٹی جو عوامی نیشنل پارٹی کے بعد پاکستان پاکستان کے سطح پہ اگر دہشتگردی یا اس مائنڈ سیٹ کے خلاف قربانی کسی نے دیئے تو یہ ایٹس ای فیکٹ ایٹس پاکستان پیپلز پارٹی اور آپ کا ایک کلیر سٹانس ہے سر اس پہ آپ کے لیڈرشپ کا سر اس پہ ایک کلیر سٹانس ہے وہ تو خیر ہے ان کے کبھی کبھی بھی وہ سیونٹیز کے وہ جہادی اور جہادزم ہے وہ ایم ساری ٹو سے لیکن سر ادھر بھی جہادزم ہے لیکن میں اس سب میں دیکھتا ہوں تو لیٹرلی میں ریکویسٹ کرتا ہوں سر ایک انکوائیری اور آج کل ویسی وہ مسئلوں میں ہیں ابھی والے کو چھوڑ دیں سر وہ پرانے کے پھر کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے اگر ایک انکوائیری کمیٹی بنائی جائے جس میں سر جناب آر فلوی اس وقت کے صدر پاکستان جناب عمران نیازی اس وقت کا وزیر اعظم جناب جنرل باجوا اس وقت کا عرمی چیف جناب جنرل فیض اس وقت تک تو ہے کورٹ مارشل ہوتا ہے تو پھر دیکھیں گے جناب جنرل فیض اس کے ساتھ ساتھ محمود خان اس وقت کا وزیر اعلا اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت بھی سر انفرمیشن منسٹر تھا اور آج بھی وہ بندہ انفرمیشن منسٹر ہے سر جو بیرسٹر صیف نام کا ہے ان کے خلاف سر ایک انکوائری کمیٹی بنائی جائے اور یہ ریکنسیریشن کم سے کم قوم کے سامنے وہ کاغذ لائے جائے کہ اس کاغذ کے تیہ یہ ریکنسیریشن ہوا ہے سر سر اگر ہم مسائل پہ آواز نہیں اٹھائیں گے تو مسائل مزید ہوں گے میں نے پچھلی دبا بھی سر جب ریکویسٹ کی اور ناراض کی میری اسی بات پہ آئی کہ مجھے نہ بل سے کوئی لینا دینا تھا لینے دینے نہیں ہے جو ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے کدھر ہے سر اور بل کا اور اب اندر سے دیکھ کے تو الحمدللہ پتہ چلتا ہے وہ ربر سٹیم کی کسی نے بات کی ہم ربر سٹیم تو بڑی عزتدار چیز ہے جناب ہمارے جو ہے وہ الحمدللہ الحمدللہ وہ ربر سٹیم بچارہ شرماج ہے میرا مسئلہ تھا سر شہید سینیٹر ہدایت آف باجور اور میں نے بار بار ریکویسٹ کی کہ سر میں بات کرنا چاہتا ہوں مجھے کچھ مسائل ہیں ان مسائل کا مجھے کچھ پتہ چلا ہے کچھ فیملی کی لوگوں نے ہم سے بات کیے مجھے صرف بات کرنے دے میرے دل پہ بوجھ ہے میں کلیگ نہیں تھا ادھر ان کے بڑے کلیگ بیٹے ہیں اور ان کلیگ کو بڑا تکلیف ہوا لیکن اگر ہمارے ساتھ ایسے کچھ ہوتا ہے اور میرے ان کلیگ کو تکلیف ہوتے میں ایسے دوست یار چاہوں گا چھے اگر میرے ساتھ ظلم ہوا ہے تو بجائے اس کے کہ میرے پیروں پہ پاس بیٹھ کے میرے پہ روئے وہ فقر سے بولے کہ نہیں ہم ذرا بات کریں گے پوچھیں گے کہ کیا مسئلہ تھا کیا مسئلہ نہیں تھا کیوں میرا یار میرا دوست میرا کلیگ اور خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر ٹی ٹی پی یا ان کے پاس ڈرونز آ گئے ہیں تو پھر تو اللہ بلیس پاکستان نمبر ٹو سر اس انکوائری میں ذرا دیکھا جائے کہ سینیٹر صاحب کے کوئی لیزز اور لیزز سے جڑے ہوئے کسی ریاستی ادارے کے ساتھ کوئی مسائل تو نہیں تھے سر these are the two hints I want to give and I request this whole house to unanimously stand with me in front of you to have an inquiry about the incident of جو دیشری کے حوالے کرتے ہیں آپ جس کے بھی لیکن میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ باقی جس کے بھی حوالے کرتے ہیں آپ I request کہ ایک جو دیشری انکوائری ہو اور سینیٹر ہدایت کے گھر والوں کو پتا چلے کہ ان کا بھائی یا ان کا والد کس طرح اور کیوں شہید ہوئے